امیر کے بارے مشہور یہ ہے کہ وہ انہا ہستے ہیں کہ وہ تو ہر وقت روڑے ہی رہتے ہیں اور دنیا سے مطلبی کیوں ان کو نہیں ہے اپنے گھر میں بند رہتے ہیں ایسی کہانیاں ان کے بارے میں پچھلے ڈیر سو برس میں بہت چلی ہیں اور اتنا چلی ہیں کہ وہ ان کی ذنگی کی ایک مثل بن گئی اس میں یہ سب شامل ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ ذنگی کے ہر پہلو اس کو یہ آدمی دیکھتا ہے اور اس سے لطف اٹھاتا ہے اس پر غصہ بھی کرتا ہے ہستہ بھی ہے روتا بھی ہے ہر وہ کام کرتا ہے جو ہم تم کرتے ہیں وہ کوئی کوٹھری ہے بند بند بیٹھا ہوا کوئی ایسا سنیاسی نہیں ہے جس کو خالی کاغذ اور خلا معلوم ہے کچھ نہیں معلوم ہے اس میں انہوں نے جانوروں سے بڑی محبت جانوروں سے محبت کہیے آپ یا دل لسپی کہیے جیسا کہ شیہ سپیر کرتی اور بڑے بڑے شاعروں میں بودلیر کرتی ایسے بہت سے شاعر ہوئے ہیں جن کو بہت دل لسپی تھی جانوروں سے ان کو بہت دل لسپی تھی انہوں نے جانوروں میں بہت سے پویم لکھی ہیں یہاں وہے کتوں سے کچھ ناراض ہیں جہاں ٹھہرے ہیں وہاں کتے بہت تنگ کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو اس نظم سے کچھ سناتا ہوں کہ وہ پہلے بتا رہے ہیں جو کچھ چھوڑ دیجے کتوں کے چاروں اور رستے تھے کتے ہی وہاں کہے تو بستے تھے دو کہیں ہیں کھڑے کہیں بیٹھے چار لوگوں کے گھر میں ہیں پیٹھے ایک نے پھولے باسن ایکوں نے کھوڑ مارے گھروں کے سب کونے کوئی بھوکا کوئی گھورا کرے کوئی بھوکے خفتہ خفتہ بھی شور سے چونکے سانج ہوتے قیامت آئی ایک شور افعف سے آفت آئی ایک گلہ گلہ گھروں میں پھرنے لگے روٹی ٹکلے کی بو پہ گھرنے لگے ایک نے آکے دیکھ چا چاٹا ایک آیا سکھا گیا آٹا ایک نے دوڑ کر دیا پھولا پھر پیا آکے تیل اگر چھوڑا گھور نے ایک لگا انہیرہ کر ایک نے اور ایک پھیرا کر گھر میں چھی کے اگر سے توڑ دیے ہانڈی باسن گرا کے پھول دیے لوگ سوتے ہیں کتے پھرتے ہیں لڑتے ہیں دوڑتے ہیں گرتے ہیں جبکہ ہڈی پہ چار چار لڑیں گوش پر بھیڑیے سے دوڑ پڑیں ایک کے پیچھے ایک روزو شب لینڈے سے وہاں نہ بند رہے تھے کب کتے ہی وہاں دو چار رہتے ہیں دو گئے بھی دو چار رہتے ہیں جاگتے ہو تو دو بدو کتے سو کر اٹھو تو روبرو کتے سر پہ دربان کے بلا ہی رہے کتہ ایک آدھ گھر میں جا ہی رہے موہ میں کف دور دور کرنے سے حال بے حال شور کرنے سے تو کہے سن کے وہ گلا پھاٹا باولے کتے نے اسے کاتا کتوں کی کیا سماجتوں کو کہیں چچڑی سے رات دن لگے ہی رہیں باہر اندر کہاں کہاں کتے بامو در چھت جہاں تہاں کتے جھڑ جھڑ آگے ہے کان کو کوئی رو گے ہے اپنی جان کو کوئی یک طرف ہے چپڑ چپڑ کی صدا یعنی کتہ آئے چکی چاڑ رہا ایک چھنے کو موہ میں لے آیا ایک چولے کو کھوڑتا پایا ایک کے موہ میں ہانڈی ہے کالی ایک نے چلنی چاٹ ہے ڈالی تیل کی کپی ایک لے بھاگا ایک چکنے گھڑے سے جال آگا کتے یاروں کی جان کا تھا روگ جہاں بلب ہوں نہ کس طرح سے لوگ جی ہاں وہ شاہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کوٹریم بند رہتا ہے کبھی کسی کو دکھاتا ایک بڑی سٹوری مشہور ان کے بارے میں جو اب تک لوگ لکھتے ہیں کہ صاحب ایک لکھنوں میں ان کو ایک صاحب نے ایک رئیس نے گھر دے دیا کہاں کہ میر صاحب آپ آرام سے رہیے گھر آپ کو دیا جاتا ہے تو بہت دن کے بعد ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ یہ بیٹھ گئے اپنے کچھ لکھ بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میر صاحب آپ نے پیچھے آپ کے گھر کے ہم نے باغ بنایا ہے باغ دیکھا آپ نے کہاں کہاں یہاں باغ بھی ہے مجھے خبر ہی نہیں ہوئی یہ سٹوری ہے کہ صاحب وہ ایسا بچارے گم تھے اپنے شاعری میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کچھ اور بھی ہوتا ہے تو اس کے خلاف یہ آدمی دنیا کی ہر چیز دیکھتا ہے یہ ہر چیز کو اس کے بارے میں اپنی رائے رکھتا ہے اس کو انجوائے کرتا ہے یا اس کو برا بلا کہتا ہے یہاں دیکھیں کتنا برا بلا کہتا ہے